آج ہمارے ہاں چپے چپے کا ریکارڈ موجود ہے چپا چپا تو یوں کہنا بہت ہی کیا دور ہے ہم تو کہے سمندر کی تہہوں میں بھی کیا کچھ ہے یہ بھی کیامرے کے ذریعے آج دنیا میں دیکھ لی جا سکتی ہے دیکھ رہے ہیں تو ایسے وقت میں بعض کیا ہیں اقل پرس لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ یعجوج معجوج کا وجود نہیں ہے سوائے قصے کہانیوں کا اب لیکن قرآن میں تصریح تھی یعجوج معجوج ہے تو اب ان کو مو زبان تو بند ہی رکھنا تھا اب دیکھئے ایک طرف قرآن تھا اور صاف تھا اور ایک طرف ان کی اقلیں دوڑ رہی تھی کہ یعجوج معجوج ہیں تو نظر نہیں آتے ہم کیسے مانیں گے یعجوج معجوج دجال کا ذکر تو قرآن میں نے یہ مار کے اڑا دیا وہی اقل پرست جن کو میں کہتا ہوں احوا پرست جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن بولتے ہیں لیکن ہیں اہل حوا اپنے خواہشات کے غلام ہیں تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ چیز قصے کہانی ہے جی اگر ہوتا تو آج کی کیا ٹکنالوجی میں نظر آ جاتی یہ اتنی بڑی قوم ہے اور صد وہ تو کیا ہے دیوار اتنی بڑی ہے تو کیوں نظر نہیں آتی تو انہوں نے کہہ دیا قصے کہانیاں ہیں لیکن جب قصے کہانیاں بولے تو اب ان آیتوں کا مطلب کیا ظاہر کیا جائے تو انہوں نے ایک ناکام کوشش کی ان لوگوں پر تھوپنے کے لیے جو آج نکل چکے ہیں ایک چینیز قوم اور دوسری قوم ہے منگولیہ کی چنگیز قان کے قوم یہ دونوں پر انہوں نے بڑا تھوپنے کی کوشش کی ہے یہی ہیں یاجوج ماجوج اس کی طرف اشارہ کر کے بعضوں نے کیا کیا بہت سوں کے عقیدے بگاڑے کہ دیکھو جو اللہ نے یاجوج ماجوج کہا ہے وہ یہی ہیں آ کے چلے گئے کیونکہ اگر اب ہوتے تو وہ نظر آ جاتے ہیں تو یاد رکھئے یہ بھی نہیں عقیدہ مد بگاڑیے یہ نہیں ہیں یہ کچھ اور فتنہ تھا جو آیا اور چلا گیا یاجوج ماجوج یہ نہیں تھے کیونکہ یاجوج ماجوج کہ آنے کا ایک سسٹم یہ ہے کہ ان کے بعد قیامت قرب قیامت کی نشانیاں اتنی تیزی سے آئیں گی کہ قیامت قائم ہو جائے گی جبکہ منگولین اور تاتار آ کے تقریباً نو سو سال ہو چکے اب تک قیامت نہیں آئی اب نظر کیوں نہیں آتا اور اتنا بہترین سسٹم ترقی ہونے کے باوجود تو پہلی بات یہ ہے ایک اصول ہے ایک انسان کو ایک چیز نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں یہ بالکل غلط اصول ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے نظر نہیں آتا میں نہیں مانتا مثلاً آپ کو کرنٹ نظر نہیں آتا آپ کوئی بدبخت کی کہے گا مجھے نظر نہیں آتا میں وائر کو جا کے ہاتھ چھوٹا ہوں چھوکے دیکھ لے کہاں پہنچتا ہے کر کے دیکھ ہم کچھ بھی نہیں بولتے نظر تو نہیں آتا اچھا آپ دیکھیں گے اچھا یہ تو کیا ہیں احساس کے چیزیں ہیں میں کہتا ہوں پیٹرول بھی آج سے پچاس سو سال پہلے کسی کو زمین کے اندر نظر نہیں آیا حالانکہ تھا وہیں جب اللہ نے اس کو نظر آنے کے لیے خبر دی احساس دیا تب نظر آیا کائنات میں کروڑوں چیزیں ہیں جن کا احساس ہمیں ہوا ہی نہیں اس سے پہلے آج نظر آیا تو ہو سکتا ہے ابھی ہماری ترقی بہت آگے جائے تب نظر آئے یا نہیں تو جب وہ نکلیں گے تب نظر آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیز نظر نہیں آتی ہم انکار کر دیں ہمیں ماننے نہ ماننے کے لیے کتاب و سنت کافی کتاب و سنت میں دلیل ہے تو پھر مانیں گے ہے نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے یہاں سیدھی بات ہے کتاب و سنت سے دلیل ہے بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہیں اور قرآن میں موجود ہیں تو اس سے کیا ہے بات پکی ہو گئی کہ یہ لوگ ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و سامعین کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو اعلان تھا کہ تحفیز کے لیے ہم بچوں کے داخلے کے لیے اعلان کیے تھے اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارا پلان تھا کہ گزشتہ پیر کے دن اٹھارہ تاریخ کو باقاعدہ طور پر بورڈنگ کے ساتھ اور ڈے اسکول کے ساتھ حفظ کا آغاز یہاں پر ہو چکا ہے اور الحمدللہ تقریباً بائیس کے قریب طلبہ داخل ہو چکے ہیں اور آج موجود بھی ہیں سیکنڈ فلور پہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں تاکہ ان کو آرزو امیدیں آئے کہ بچوں کو پڑھانے کا شوق ابرے ابھی بھی داخلہ جاری ہے اس کے لیے آپ بچوں کو داخلہ کروا سکتے ہیں اور اس زمن میں کچن کا اور دوسرے اہم ترین ان کو فولڈنگ بٹ کی ضرورت اور بہت سے اہم ترین کام پوٹیشن وغیرہ کا پیش آیا جس کے لیے تقریباً پانچ لاکھ روپیے کی اشت ضرورت ہے جو لوگ کچن کا خرچ اٹھا سکتے ہیں ابھی ہم نے تیٹ فلور پہ بنا ہے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کچھ سامان خریب کے دینے کے اگر چاہتے ہیں تو بھی وہاں کے لیے فریج کی واشنگ میشن کی تاکہ بچے اپنے ہاتھ سے نہ دھوئیں وہ لوگ خالص پڑھائی میں تو آپ لوگ اس میں آگے بڑھ کے آئیے اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے جمعہ کا چندہ بھی آپ لوگ جو دیتے ہیں وہ بہت سے اخراجات کے لیے ہمیں ناکافی ہوتا ہے آپ اس میں بھی آگے بڑھ کے آئیں اور الیکٹرک بل تقریباً ٹھائیس آزار کچھ آئی ہے اگر کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لیں فجزاکم اللہ حسن الجزا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ